تو دیکھو بچوں اپنا جو یونٹ چل رہا ہے اور یہ یونٹ ہے ہائیڈرو کارون آج ہم اس یونٹ میں اب جو ٹاپک ڈسکس کریں گے اور یہ ٹاپک ہے ہمارا ایلکین کا جل یوجن ہائیڈریشن آف ایلکینز کیونکہ دیکھو بچوں اپنا جو چیپٹر چل رہا ہے وہ ہے ایلکین ایلکین کی پیپریشن ہو گئی ایلکین کے راسانک گون میں ہم چل رہے ہیں جن میں سے ہم نے دیکھا ہائیڈرو جنیشن ہائیڈرو ہیلو جنیشن اب یہ تیسری جو ہے تیسرا گون ہے جل یوجن ہائیڈریشن تو دیکھو بچوں جل یوجن مینز جل کا جڑنا تو ایلکین پر جل کا جب یوج ہوتا ہے تو ایلکو ہل بنتا ہے آپ جانتے ہیں کہ جیسے ایلکین کا فارمولا ہے سی این ایچ ٹو این اور اگر آپ اس میں ایچ ٹو او جو رد ہوگے کیا بن جائے گا یہ سی این ایچ ٹو این پلس ٹو او جو کی کس کا فارمولا ہے ایلکو ہل کا تو اس طرح سے جب ہم ایلکین پر جل کا یوج کریں گے تو جو اتباد بنے گا وہ ہے الکوہل مونو ہائیڈرک الکوہل اب یہ جو جل یوجن ہوتا ہے نا وہ تین پرکار سے ہوتا ہے ایک تو ہوگا اتبریر کی ہے جل یوجن کیٹالائٹک ہائیڈریشن ایک آئے گا ہائیڈرو بوریشن آکسیڈیشن اور ایک ہے مرکیوریشن ڈی مرکیوریشن تو تینوں میں جل یوجن کس طرح سے ہوتا ہے ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں تو پہلا ہم لیں گے اتبریرکی ہے جل یوجن کیٹالائٹک ہائیڈریشن تے دیکھر اتبریرکی ہے مطلب اتبریرک کی اپستیتی میں تو اس میں جو جل یوجن ہے وہ پروٹونیک عمل جیسے ایچ ٹو ایسو فور یا پھر کوئی بھی پروٹونیک ایسٹ اس کی اپستیتی میں ہوتا ہے تو پروٹونیک عمل H2SO4 کی اپستیتی میں جلی یوزن ہوتا ہے تتھا مارکونی کاغ نیم سے یا پنر بنیاسد اتفاد بنتے ہیں مطبع اس ابھیقریہ میں آپ دیکھو گے اس یوزن میں کہ کاربو کیٹائن بنے گا اور جہاں بھی کاربو کیٹائن بنتا ہے دھیان رکھیں بچوں وہاں پر مارکونی کاغ رول بھی لگتا ہے پنر بنیاسد استیتی بنتی ہے یا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر رنگ بن رہی ہے تو رنگ ایکسپانسن بھی ہوتا ہے تو یہاں پر ہم سمجھتے ہیں جیسے یہ ہے ہمارے پاس آئیسو بیوٹین تو آئیسو بیوٹین میں اگر ہم جلیوجن کریں گے تو مارکونی کاغ رول لگے گا کہ یہ تو ادھر ایڈ ہو جائے گا اور یہ ادھر ایڈ ہوگا اور مکھ اتفاد یہ ایسا نہیں کہ دوسرا بنے گا نہیں لیکن یہاں پر مکھ اتفاد یہی ہوگا ترسری بیوٹائل الکوہر کیوں؟ کیونکہ جس کاربن میں ہائیڈوجن کم ہے وہاں جا کے مائنس والا مینس او ایچ مائنس جڑ گیا اب اسی طرح سے اس میں آ جائیں اب دیکھو یہاں پر ہی پہلا پوائنٹ آپ کو دیکھنا ہے بچو مارکونی کا اور رول لگانے سے پہلے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی الکین میں ہائیڈرائیڈ مائیگریشن پوسیول ہے وہ کیسے پہچان ہوگے کہ جس کاربن پر پوسٹی چارج آ رہا ہے لیکٹروفلک ایڈیشن کے بعد مطلب ایچ پلس ایڈ جب ہو جاتا ہے تو جس کاربن میں پوسٹی چارج آ رہا ہے اگر اس کی الفا پوسٹی چارج میں ایچ ہے اور وہ ایچ اگر اس کاربن پوسٹی چارج بانے کاربن میں مائیگریٹ ہوتا ہے اور ایک ترتیہ کاربو کیٹائن بن جاتا ہے تو دھیان رکھیں اسی مائیگریشن کے انسار ہی آپ کو اتباد بنانا ہے اب جیسے یہ ہے تو یہاں پر اگر آپ مارکونی کاربو لگاؤ گے تو یہاں جو سی ایچ ہے اس میں پوسٹی چارج آ جائے گا اب پوسٹی چارج آ جائے گا تو یہ جو ہائیڈروجن ہے یہاں سے یہ پورا کا پورا یہاں چلا جائے گا اور ایسے میں پوسٹی چارج اس ترسری کاربن میں آ جانے کے کاران یہاں پر او ایچ دکھائی دے گا جڑا ہوا اور یہ ہے پنربنیاست اتباد سمجھ گئے نا تو اس طرح سے جلیوجن کیٹالیٹک کنڈیشن میں کرانا ہے تو مارکونی کارب رول پنربنیاس رینگ ایکسپانسن اس طرح سے دھیان رکھنا ہے اب کیلئے گا دیکھو الیکٹون اس نے ہی یو ہوتا ہے ایچ ٹو ایس او فور جو پروٹونی کامل ہے وہ ایچ پلس دیتا ہے جو کی ایک الیکٹرو فائل ہوتا ہے یہ کیا ہوتا بچھو الیکٹرو فائل اس کا مطلب پہلے ایسی کا اٹیک ہوگا دبل بونڈ پہ تو یہاں پر جیسے ہی ایچ پلس اٹیک کرے گا یہ اس طرح سے یہ بونڈ یہاں چلا جائے گا پلس ای ایفیکٹ کہلائے گا دھناتما الیکٹرومیرک پربا اور اس طرح سے یہ کاربو کیٹائن بننا ٹو ڈگری کاربو کیٹائن ہے لیس اسٹیبل ہے اب یہاں سے یہ ہائیڈرائیڈ مایگریشن ہو جائے گا اور یہ تھری ڈگری کیا بدل گیا بچھو کاربو کیٹائن تو یہاں پر ون ٹو ہائیڈرائیڈ ہائیڈرائیڈ کیوں گولتا ہے بچھو کیونکہ ایچ مائنس جاتا ہائیڈرائیڈ مایگریشن یہ ہوا اور اس طرح سے تھری ڈگری کاربو کیٹائن یہ کیا بن گیا تھری ڈگری کاربو کیٹائن جو کی جیادہ اسٹیبل ہے جبکہ یہ جو تھا یہ کیا ہے بچھو ٹو ڈگری کاربو کیٹائن تو ٹو ڈگری کاربو کیٹائن کے بعد 3 ڈگری میں بدلا اور پھر H2O کا جل یوجن ہوا OH آ گیا اور مکھت بادی بن گیا جبکہ اگر اس طرح سے مائگریشن نہیں ہوگا تو یہ بنے گا لیکن یہ الک ماترہ میں بنے گا اور یہ ادھک ماترہ میں بنے گا تو اس طرح سے جل یوجن ہوتا ہے کاربو کیٹائن بننے کی آدھار پر ٹھیک ہے یہ اس لئے کریا بھی دیئے پھر ہم آتے ہیں ہائیڈرو بورونی کرن اوکسی کرن ابھی کریا تو اس میں جو ہے نا بچوں اس میں ایکچوال میں اگر آپ جڑے گا تو جل ہی لیکن اس ابھی کریا میں جل کے انوں کا جو یوگ دکھے گا means H اور OH جو جڑنے کا یوگ دکھے گا وہ ایکچوال میں مارکونی کا عب نیم کے الٹا دکھے گا اس لئے ایسا لگتا ہے کہ اس میں انٹی مارکونی کا عب رول لگا ہے means OH اور H کا ایڈیسن بلکل اوپر جو ریاکسن ہے کیٹالیٹک ہائیٹریشن اس سے بلکل اوپو جڑ دکھتی ہے لیکن یہ ایکچوال دو سٹیپ میں چلتی ہے پہلے ہائیڈروجن ایڈیسن کرتا ہے اور پھر اس کے بعد OH ایڈیسن کرتا ہے تو یوگ تو مارکونی کا عب رول کے انصار ہی چلے گا لیکن فائنلی ہمیں دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ OH کا ایڈیسن انٹی مارکونی کا عب رول سے ہوا ہے اور وہی ہمیں تھیان بھی رکھنا ہے یہ دو سٹیپ میں پوری ہوتی ہے ہائیڈرو بورونی کرا ٹھیک ہے اور آکسی کرا پہلے دیکھو یہاں پر یہ ہے الکین الکین میں آپ جانتے ہیں کہ دائی بورین جب جڑتا ہے تو بی ایچ تھیل میں ٹوکتا ہے بی پلس ہوتا ہے اور ایچ مائنس تو ایچ مائنس تو جا کے مارکونی کا عب رول کے انصار ہی یہاں جڑ گیا اور یہ گونڈ یہاں سپٹ ہو گیا یہاں بی جڑ گیا ایسے تین ایچ ہیں بی ایچ تھیل ایسے تین مولیکیول الکین کی لگ جائیں گے اور یہ جو کمپاؤنڈ بنے گا ایک ہی بورون کے ساتھ ایسے تین الکائل گروپ جڑ گئے یہ ہے ٹرائی الکائل بورین جس میں یہ مائنس ہے اور یہ پلس ہے ایک آرگینو میٹیلک کمپاؤنڈ جیسا ہے یہ کیسا ہے بچو آرگینو میٹیلک کمپاؤنڈ حالکہ یہ میٹیل تو نہیں ہے لیکن نیچر میں وہی ہے جیسے آرگینو میٹیلک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جن میں کارون ڈائریکٹ میٹل سے جڑا ہوتا ہے اور کارون میں نیگیٹ اچھا جاتا ہے یہاں تک کی ریاکشن ٹرائی الکائل بورین بننا یہ ہائیڈرو بورونی کرن ہے ٹھیک ہے اس سے بہت سارے ایسا نہیں کہ صرف الکوہل بنایا جا سکتے ہیں اس سے الکین بنا سکتے ہیں جنگ اور اسی الکی ریاکشن کرا دیں ہے نا الکوہلز بنا سکتے ہیں ہیڈی ہائیڈ کی ٹونز بنا سکتے ہیں تو ہمیں یہاں الکوہل بنانا ہے اب دوسرا سٹیپ جو ہے پہلا سٹیپ ہو گیا ہائیڈرو بورونی کرن اور دوسرا سٹیپ ہے آکسی کرن کیوں ہے کیونکہ بورون ہٹکے اور کاربن میں آکسیجن آکے جڑ رہا ہے مینز او ایچ گروپ آگے جڑ رہا ہے اسے لیے یہ کیا ہے بچو آکسی کرن اس طرح سے جو بورون ہے وہ تین او ایچ کے ساتھ مل کے یہ بنا لے گا بورک آسیج اور یہاں سے تین او ایچ ان الکائل گروپ سے جڑ جائیں گے اور یہ بن جائے گا الکوہل اور پھل ملاک کے ریاکسن ہوتی ہے ایچ ٹو او ٹو این ای او ایچ بی ٹو ایچ سکس اور گلائی دائی گلائن کی پرجنس میں تو یہاں تک بات سمجھ گئے اس میں کسی بھی پرکار کا دھیان سے دیکھا ہے اس میں کسی بھی پرکار کا کوئی ری آرینجمنٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی کارگو کے ٹائم نہیں بنتا یہاں پہ کوئی رینج ایکسپنشن نہیں ہوگا آپ کو سیدھا سیدھا جل جو ہے اٹھا کے اور انٹی مارکونی کابرول کے انفرار جوڑ دینا ہے جیسے میں اوبرال اگر ریاکسن دیکھیں تو ایسے لکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے ہمارے پاس پروٹین ہم نے جل اٹھایا اور انٹی مارکونی کابرول کے انفرار جوڑ دیا کیونکہ دیکھو آپ یہ الکین لی تھی آپ نے تو سی ایچ میں ایچ جوڑا دکھرا ہے ہیل اوہل میں اور سی ایچ کی میں اوہل تو کل ملاکہ آپ کو انٹی مارکونی کابرول کے انفرار ایسے جل کا انجوڑ دینا ہے اور اس میں کسی پرکار کا پنر بنیاس نہیں سمبو ہے دائی گلائن اس کا میں نے فارمولہ لکھ دیا ہے جو یہاں پر ایک سولونٹ کی طرح یوز ہو رہا ہے یہ ہوتا ہے ڈائی ایتھائلین گلائکول میتھائل ایتھر تو دیکھو یہاں پر یہ ہے میتھائل اور یہ ہے بیچ میں گلائکول تو یہاں پر گلائکول کے دو او ایکس اور میتھائل الکوہل کے دو او ایکس مل کے یہ دائی ایتھر بنا رہے ہیں اسی پر بولہ گیا ہے ڈائی گلائن گلائن جیل بائی گلائکول سے آگیا ایم میتھائل سے آگیا اور دائی مطلب دو بار ایتھر تو اس طرح سے یہ ہمارا ہے ہائیڈرو بوریشن اوکسیٹیشن پھر تیسری ریاکشن ہے مرکری کرن وی مرکری کرن مرکیوریشن ڈی مرکیوریشن تو دھیان رکھیں اس میں جل کا یوگ مارکونی کعب نیوم سے ہوگا انتو کوئی پنر ونیاست اتفاد نہیں بنتا مطلب اس میں کوئی کاربو ٹیٹائن نہیں بنے گا لیکن یوگ جو ہے وہ مارکونی کعب رول کے انصار ہی چلے گا ٹھیک ہے جیسے یہ ہے الکین اور یہ ہے مرکیوریشن ایسیٹیٹ تو مرکیوریشن ایسیٹیٹ پہلے جڑتا ہے الکین میں مطلب مرکری ڈائریکٹ کاربن سے جڑ گئی اور مرکیوری کرن مطلب مرکیوریشن ایسیٹیٹ کا الکین پہ آکے چھوڑ جانا یہ ہے مرکیوری کرن پھر جلب گھٹن ہوا تو یہ جو ایسیٹیٹ گروپ ہے یہاں سے چلا جائے گا ہٹ جائے گا اور وہاں پر چل جائے گا ایچ پلس اور یہ بن جائے ایک الکوحل مرکیوری کا بھی گروپ جڑا ہوا ہے اس کے بعد مرکیوری کا ایچ جی ہٹ جاتا ہے اس کا ریڈکشن ہو جاتا ہے مرکیوری کا اور مرکیوری الک اسی طرح سے ایسٹک ایسٹیٹ میں ایچ پلس جو واٹر یہاں ایک اور مولی کی جڑا تو یہ بن گیا ایسٹک ایسٹیٹ اور اس سی ایچ ٹو پلس سے تو یہ ہے یہاں پر مرکی ہٹ گئی اس لئے اس کو بولا گیا ہے ڈی مرکیوریشن اوپر جڑی مرکیوری تو مرکیوریشن تو تینوں میں اگر اوبر آل دیکھیں تو آپ کو اس پسٹ دیگرہ ہے کہ یہ میں ایک الکین لی جب کیٹالیٹک ہائیڈریشن کرایا تو اس میں جب کاربو کیٹالیٹ بن ہائیڈری بولیشن ایکشن کرائی ہے بی ٹو ایس س ایس ٹو او ایس میں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوگ جو ہے وہ انٹی مارکونی کاب رول سے ہی دکھانا ہے مطلب یہاں پر جل ہی جڑا ہے سب میں اور کوئی پنر بنیاس نہیں ہوگا یہ ہے کل لاکھ تین پتھار کا جل یو جن یہ ریاکشن آپ الکوہل کی پرپریشن میتھڈ میں بھی پڑھو مرکیوریشن ڈی مرکیوریشن مطلب ایچ بیو ریاکشن کیٹالیٹک ہائیٹریشن تو ایک بار یہاں یاد کروگے یہ کئی جگہ کام آ جائے ٹھیک ہے اب ہم دوسرا نیکسٹ آتے ہیں ریاکشن اور وہ ہے آکسی کرن تو دیکھو جو الکین کا آکسی کرن ہے وہ دو پرکار سے ہوتا ہے ایک ہے ویر اوکسی کرمک سے ویر اوکسی کرمک سے پہلا لیتے ہیں ہم ویر اوکسی کرمک ہوتا ہے 1% کم او فور کا کیو ایک 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 کاربن میں ان میں او ایچ جڑے گا اس لئے ہم اسے ہائیڈ آکسی لیشن بھی بول سکتے ہیں ہائیڈ آکسی لیشن تو الکین پر او او سم کا سم پکش یو سن یو کون سا یو ہوتا بچھو سن ایڈیشن مطلب دونوں جو او 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 ہوں گے وہ ایک ہی پکش سے چھوڑیں گے جیسے یہ ہائیڈو جنیشن ہوتا یہاں یہ جو او 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 کی ریاقصن سے آتا ہے نیشن او 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 جلی مادی ہوتا ہے تو اس سے دو او 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 بینگنی رنگ کا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہ الکین سے ریاقصن کرتا ہے تو ٹوٹل ہی ہوتا ہے اور ایسے میں ہمیں یہ پتا چل جاتا ہے کہ کمپاؤنڈ میں ایک انسیچوریشن ہے دبل بونڈ سیم یہی ریاقصن اسی طرح کا ایریسن جو ہے وہ ترپل بونڈ میں بھی چار کاربن کا بوٹائیلین گلائکول ایسے تھائیلین گلائکول بنتے ہیں تو اس طرح سے سن ایڈیشن کرنا ہے اس کے علاوہ لکھا دوں کی سن ایڈیشن ان کا بھی رکھتا ہے ہائیڈوکسیلیشن ان میں بھی ہوتا ہے آسمیوم کیٹر آکسائیڈ آئیو لین اور ایسٹک ایسیڈ ہے یہ ہائیڈوکسیلیشن سمپکش سن ایڈیشن سو کرتے ہیں لیکن پر فارمک ایسٹ پر بنجوئی ایسٹ پر بنجوئی ایسٹ بھی ہوتا سی سکس ایس سی ایس ایس سن ور او او ایس سی ایل ان کی پریجنس میں یا پھر اس طرح سے ان میں ہائیڈوکسیلیشن ایڈیشن ایڈیشن ہوتا مطب دو او ایش ایڈی ڈائیشن سے جڑیں گے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سن ایڈیشن ہو سس ایل سن ایڈیشن ہو تو یہ بنے گا سی ایس ایم اور اگر ٹرانس ایل 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 سن ایڈیشن ہو تو بنے گا اوپٹیکل ایکٹیو مکشیر ریس مطلب اوپٹیکل آئیس ایس اس طرح سے اور اینٹی میں آپ نے پڑھا ہے سس اینٹی تو آر ٹرانس اینٹی تو ایم اس طرح سے خود پاتھ بن دیں تو دیکھو اگر ہم یہاں پر لکھ دی ہم نے سس سن ایڈیشن کی سٹیڈیو کیمسٹی سی ایس این سس ایل کین سن ایڈیشن میزو فارم ٹرانس ایل کین سن ایڈیشن ریس مکشر کہ اگر خالی جگہ پر جوڑنا ہے آپ کو نہیں مول تو جیسے یہاں پر دو او ایس جوڑ دیئے تو بن گیا میزو میزو کی بول میں بچے اس کو کیونکہ یہ بنا ایک اس کا پرتیب مروح بنے گا جو ایک دوسرے دیار اوپی نہیں ہوں گی اس لئے ہم اسے بولیں گے ریس مکشر یہ مانگے الکین ہے آپ نے اسمین ٹیٹر آک سیڈ سیڈ بنے گا ای جی ٹو اور ای سی ای 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 ٹو یہ سب لگتے ہیں اس میں بعد میں تب یہ اپوزٹ جو جو جوڑ رہے تھے وہاں دو ایچ جوڑ رہے ہیں اس طرح پہشان سکتے ہیں ٹھیک تو اس طرح سے دھیان لگنا ہے پھر ہم آتے ہیں اگلی ریاکشن ہے اوزون لائس اوزون لائس میں ریڈکٹیو اوزون لائس او 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 ان کی اپستی میں ہوگی پوری اور ان میں جو یوگی بریٹ ہوگا یہ واد میں اوزون بننے کے بعد اس کو جنک ہٹا دیتا نہیں تو یہ ایلی گروپ کو کارگوانس گروپ کا بھی اوکسیڈائز کر دے گا اس بس کو بولا گیا ہے ریڈکٹیو اوزون لائس تو یہاں پر یہ ہے الکین پہلے اوزون کا ایڈیشن ہوا یہ اوزون آئیڈ اوزون آئیڈ مطلق ہے یہ ڈیول بریک ہو جاتا ہے بیچ ایک اوزون اور اس طرح سے یہ سائیکل کمپاؤن گن کا اس اوزون آئیڈ آئیڈ بعد میں یہی بریک ہوتا ہے یہاں سے یہاں سے اور یہ آئس 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 مجھلی کر دے گا اسے اس کو بولا گیا اگر ہم جنگ نہیں لیں تو جو آئیڈ آئیڈ گروپ بنے گا وہ سی ڈیول آئیڈ میں ہو جائے گا اور اسے بولا لیتا آئس 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 جب تک جنگ ہے تو اگر آئس 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 اور اس طرح سے دو مول کاربو نائل گروپ بنیں گے اور اس طرح سے جو دبلی بانڈڈ کاربان ہے سیدھا ہے اس میں اکسیجن جوڑ دینا تو آپ ایسے دھیان رکھنا ہے اگر ترمینل سی ایچ ٹو ہے تو وہ کاربو نائل گروپ چینج ہو جائے گا ریڈکٹو جونلائسز میں سی اچ آر ہے تو آر سی ایچ او میں چینج ہو جائے گا اور سی آر ٹو ہے تو کیٹون میں چینج ہو جائے گا جیسے یہاں پر دیکھو یہ ہے ہمارے پاس ہیلکین ہم یہاں سے دبل گونڈ توڑ دیں اور ایک اکسیجن یہاں جوڑ دیں ایک یہاں جوڑ دیں تھی کسی طرح سے یہاں جوڑ دیں یہاں جوڑ دیں اور ہمارے پاس یہ بن گیا کیٹون یہ بن گیا ایلڈی ہائیڈ اسی طرح سے دو اس میں بن گیا ایک مول ایلڈی ہائیڈ ایسیٹلڈی ہائیڈ ایک مول کیٹون اس میں بن گیا ایک مول فارملڈی ہائیڈ بینجین کا اوزونولائسز کر دیں تو ہر جگہ سے یہ بریک ہو جائے گا اور تین مول کیا بن جائے گا گلائی آگزل اس کو کیا بولتے ہیں گلائی آگزل اسے بولا جائے گا میتھائل گلائی آگزل تو اگر ہم تالوین لیں یہ کیا ہے تالوین تو تالوین میں ایک میتھائل گروپ جو ہے وہ رہی رہے گا تو جہاں پر ایج تھا گلائی آگزل کا وہاں ایک میتھائل آگی اس کو بولیں گے میتھائل گلائی آگزل اور دو مول اس طرح سے یہ بنے گا اسی طرح سے اس کا کر رہے ہیں تو دو مول آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے دائی ہیلی ہائٹ بنے گا اور بھی یہ ہے جیسے اس نے پوچھا گیا ہے کہ اگر ہم اس کا جائلین ہے یہ اورتھو جائلین یہ کیا ہے بچو اورتھو جائلین اس کے دو آئیسوں میں وہ ہو سکتے ہیں ریجوننس اس کا چھت ایسے لیلے میں یہ ایسے لگا دوں یہاں وہاں یا پھر آپ دبل مون کو گھما دو تو آپ دیکھو گے اس کے کتنے اتفاد بنیں گے ایک تو بن جائے گا گلائی آگزل کیسے بن جائے گا دیکھو یہاں سے ایک بن جائے گا یہ والا لے لو ایک اور ایک یہاں سے تو یہاں سے بریک کر دو آپ تو یہ بنے گا میتھائل گلائی آگزل ہے نا اور اگر آپ نے یہ لے لیا تو بن جائے گا مطلب اس کا میتھائل گلائی آگزل یہ ہی ہو جائے گا سی ڈبل بونڈ او سی ایچو اور ایک اور ایسے بن جائے گا دیکھو سی ایس تھیری سی ڈبل بونڈ او سی ڈبل بونڈ او سی ایس تھیری میتھائل لائی آگزر یا ڈائی کی ٹول سمجھے نہیں تو اس میں پوششن آتا رہتا ہے تو اس طرح سے اوجونو لائچس ہے اس ابھی کریا کا اوکیوگ ایلکین میں دوی بند کے اسطحان کے لئے دھارن میں کیا جاتا ہے کیونکہ کیا جاتا ہے کیونکہ جہاں پر جو دبل بونڈ تھا وہی دونوں کاربن میں آکسیجن جڑتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اگر اتفاد دے رکھے ہیں اور ہم ان آکسیجن کو آمنے سامنے لاکھ ان کو ہٹا دیں اور پھر ان کاربنس کو جو دل بونڈ سے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ایلکین کہاں رہی ہوگی جیسے یہاں پر یہ ہے ہمارے پاس تین اتفاد ایسی ٹھیک ہے ایسی ٹلڈی ہائی یہ ہے پائرویلڈی ہائیڈ اور فارمرڈی ہائی اور پوششن ہے کہ کیا ایلکین رہی ہوگی تو بس آپ ان کے آکسیجن کو ہٹا دو سامنے آمنے سامنے لاکھے اور ان کے لیچ میں دی بند منا دو کہ یہ ایلکین رہی ہوگی تو اس طرح سے آپ کو ایزونی کرن یاد رکھنے ہیں باقی ہم آگلے ٹرنے لیکھیں گے اور ہی ریکشنس ایلکین میں تو یہاں تک بات کیلئے ریکشن کرنے سے تو یہ تھا ہمارا ہائیڈیشن ہے نا اور ایزونی کرن باقی اکسی کرنے اور بھی ریکشنس ہیں ابھی ایلکین کا روال اکسی کارکھوں سے اکسی کرنے وہ ہم آگلے ٹرنے لیسکس کریں